رمضان مبارک ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شادا عبدی ناظرین جیسا کی ماہ رمضان المبارک خریب ہے یعنی ایک بہت اہم فریضہ ہماری طرف متوجہ ہے جسے روزہ کہتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت عظیم موقع ہے کہ ہمیں اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی مولت عطا کی یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی خوش خبری کچھ اس طرح سے سنائی اے لوگوں تم خوش نصیب ہو کہ اب آسمان پر وہ چاند نظر آنے والا ہے جس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر میں بھی رحمتیں داخل ہو جائیں گی تمہاری زندگی بدل جائے گی تمہاری طرف خدا کا مہینہ برکت رحمت اور مغفرت لے کر آ گیا ہے ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے جس کے دن تمام دنوں سے اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے تمہاری ساسیں اس میں تذبیر تمہاری نیند اس میں عبادت تمہارا عمل اور دعائے اس میں قابل خبول ہوتی ہیں پروردگار عالم کا یہ دعوت نامہ کوئی معمولی نہیں ہے اور اس دعوت نامے کو ہم تک کون پہنچا رہا ہے وہ رسول جو رحمت العالمین ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہے ایک دن کا نہیں دو دن کا نہیں بلکہ تیز دن کا مہمان اور اس پورے مہینے اللہ نے ہماری زمانت لی ہے اس لیے ہمیں اس مہینے کا استقبال کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جس سے اس مہینے کی تمام برکتیں رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں ہم خود کو بہتر بنا کر نہایت خوشدلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں فرض کیجئے کسی کی شادی ہو کسی سفر پر جانا ہو ہمیں کھانا پکانا ہو کسی میمان کو ہمارے گھر آنا ہو یا ہمیں کسی کے گھر جانا ہو تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اور جو شخص پہلے سے کسی کام کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ اس کام کو بہت آسان طریقے سے کر لیتا ہے کیوں کہ اس نے پہلے سے پلاننگ کر لی ہوتی ہے اور جو انسان بغیر کسی پلاننگ کے کام کرتا ہے تو نہ وہ کام اچھے طریقے سے کر پاتا ہے اور نہ ہی اس کام میں کوئی کوالیٹی نظر آتی ہے یہ سچ ہے کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے جس میں ہم بہترین طریقے سے اپنے اخلاقیات اور کردار کو اچھے طریقے سے پاک کر سکتے ہیں یہ مہینہ دراصل ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے دل اور روح کی صفائی کر کے اسے پاک کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں تقوی حاصل کرنا ہے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس مہینے کا استقبال کر سکیں اب تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے اس کے لیے خاص تیاری شروع کرنی چاہیے ہم اس مہینے کے آنے سے قبل ہی اپنے تمام گناہوں کے لیے سچی توبہ کریں یوں تو توبہ اور استغفار ہمیشہ ہی کرنی چاہیے اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیکیوں کا موسم میں بہار آ رہا ہے کہیں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس سے صحیح طور سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں لہٰذا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگے سچے دل سے توبہ کریں قرآن مجید کے سورے تحرین کی آیت نمبر ایٹ میں علان پروردگار ہو رہا ہے اے ایمان والوں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرو انخریب تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اسی طرح سورے بخرا کی آیت نمبر ون سکسٹی میں ارشاد ہو رہا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کر لیں اور اپنے کیے کی اصلاح کر لیں اور جس کو چھپایا ہے اس کو واضح کر لیں تو ہم ان کی توبہ خبول کر لیتے ہیں کہ ہم بہترین توبہ خبول کرنے والے اور مہربان ہیں اگر ہم اس مہینے کے آنے سے خبل خود کو تمام گناہوں سے پاک کر لیں یعنی گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل نہ ہوں بلکہ توبہ کے ساتھ ہوں اور ہمیں نیکیاں حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیش نہ ہے ہماری دعا یہ ہو کہ ہمارے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے ہم بہتر طریقے سے روزے رکھ سکیں بہترین طریقے سے تلاوت کلام کر سکیں اس طرح سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا تو پھر جب ہم اس مہینے کا استقبال کریں گے وہ بہترین استقبال ہوگا دوسری بات ماہ رمضان کے خریب ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے میرے اللہ تو ہمیں ہر طرح کی بیماری تکلیف پریشانی اور مصروفیہ سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم ماہ رمضان کی تمام عبادات کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں کوئی پریشانی یا حادثہ پیش نہ ہے کہ جس سے ہمیں عبادت کرنے میں دقت آئے یہ سچ ہے کہ بعض وقت کسی کام کو لے کر ہماری پوری تیاری ہوتی ہے لیکن اچانک ہماری یا گھر میں کسی فرد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا پھر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہماری ساری پلاننگ برباد ہو جاتی ہے لہٰذا یہ دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں خیر و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم خلوص دل کے ساتھ روزے اور تمام عبادتیں انجام دے سکیں یعنی اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنا شیڈیول ایسا سیٹ کریں اپنی مصروفیات کو کم کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں سرف کریں تیسری اہم بات اس مہینے کا ہمیں خوشی سے استقبال کرنا چاہیے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ پیغام جو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 میں موجود ہے جس میں امام ماہ رمضان المبارک کو خوش آمدید فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو خرار دیا یہ مہینہ اسلام کا مہینہ کے جس میں خوران نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور حق و باطل کی روشن نشانیاں رکھتا ہے استقبال ماہ رمضان کے سلسلے سے امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا اپنی ملت میں سے خرار دے کر امتیاز بکشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر جلایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے اس مہینے کو خرار دیا یعنی رمضان کا مہینہ اسلام کا مہینہ پاکیزگی کا مہینہ عبادت و خیام کا مہینہ امام کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعا ماہ رمضان ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دیجا گیا قیمتی توفہ ہے لہٰذا ہمیں اس کے استقبال میں اور اس مہینے اللہ ہم سے جو امیدے رکھتا ہے ہم اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہنے دیں یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی تمام خواہشات کو ایک سائٹ میں رکھ دینا چاہیے اور ہماری پوری توجہ اپنے رب کی طرف ہو اس مہینے ہمیں خود کو للایت کی طرف لے کر جانا ہے اس مبارک مہینے کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس مہینے کی آمد سے گھبرا جاتے ہیں سوچ کر بے چین ہونے لگتے ہیں کہ گرمی میں روزے کیسے رکھ سکیں گے لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ ہم چاہے جو بھی سوچیں لیکن ہر کام کیسے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلے سال تو اور بھی زیادہ سخت گرمی میں روزے تھے اور اللہ نے کیسے ہمیں حمت و قوت عطا کی تھی کہ ہم نے تمام روزے رکھی تھے کیا ہم اس غمگین دل کے ساتھ ان ایکسائٹڈ طریقے سے اس عظیم مہینے کا استقبال کریں گے نہیں بلکہ ہمیں اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا ہے کیونکہ شاید ہم اسے انجان ہیں کہ ماہ رمضان میں ہماری لی کیا کیا برکات چھپی ہوئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر بندے کو معلوم ہو جائے کی ماہ رمضان میں کیا کیا برکات ہیں تو وہ اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سال ہی ماہ رمضان رہے ناظرین رمضان المبارک سے پہلے ہمیں جتنی شاپنگ کرنی ہو یا اپنے گھر کی ضروریات کے لیے جو سامان چاہیے ہو وہ پہلے سے خرید لیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بلا وجہ کی شاپنگ میں برباد نہ ہو یہ سچ ہے کس مہینے تمام طرح کی ضرورتیں پڑتی ہیں وہ چاہے ہمارے کھانے پینے کی ہوں یا پھر ہمارے کپڑے وغیرہ کی ہوں تو جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو وہ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی خرید لیں اور ہم اس کا استقبال کر کے خود کو عبادات میں زیادہ سے زیادہ سرف کریں کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس کسی عظیم مقصد کے تحت آیا ہے تو کیا ہم اس مہینے کو صرف مارکٹ میں گزار دیں گے اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آس پاس والوں کا خیال کرنا چاہیے ہمیں غریبوں میں راشن وغیرہ تقسیم کرنا چاہیے اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو افتار کرائیں ان کی ضرورت کا سامان انہیں مہیا کرائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ شہر المعاصد یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے اس مہینے صدخہ و خیرات کریں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ صدخہ و خیرات کرنے کے لیے ماہ رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے جو حقیقی غریب اور مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک کوئی چیز نہیں پہنچ باتی لہذا اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے کچھ صدخہ و خیرات ماہ شابان میں بھی کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں ناظرین آخر میں میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم نے کسی کام کی پلاننگ پہلے سے کر لی تو ہم اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اسے صحیح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس رحمت برکت والے مہینے کا استقبال بندہ مومن بن کر اور نیک نیتی کے ساتھ کریں جو اللہ ہم سے اس مہینے واجبات ادا کرنے کی ہدایت کر رہا ہے اگر ہم وہ صحیح معنیوں میں ادا کر رہے ہیں تب ہم اس مہینے کا استقبال کرنے کا حق رکھتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ رحمدان مبارک ہو رحمدان مبارک ہو رحمدان شکر 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 موسیقی